آج ہم بنائیں گے آلو اور سوجی سے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی تیسٹی کسم کے سنیکس جو بہت ہی کم سامان میں بن کر تیار ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ ہم ان رولز کو کس طرح سوپر کرسپی بنا سکتے ہیں اور کس طرح سرور کر سکتے ہیں آپ انہیں بچوں کے ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں یا پھر اگر گھر میں چھوٹی موٹی پارٹی ہو تو آپ ان سنیکس کو سرپ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی کم ٹائم ہے اور بہت ہی کرسپی سنیکس بن کر تیار ہوتے ہیں یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے اور بلکل بھی ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے ہم اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے تو آلو اور سوجی کے سنیکس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک پین میں دو سے تین چمچ آئل لے لیا ہے ساتھی اس میں میں نے ہاف ٹی سپون کوٹا بھونا زیرہ شامل کر دیا ہے جب تھوڑا سا آئل گرم ہونے لگے اور یہ جو زیرہ ہے یہ تھوڑا سا استعمال کر رہی ہے تو ہم نے اس میں دو کپ پانی شامل کر دینا ہے تو میں نے یہاں پر دو کپ پانی ڈالا ہے ساتھی اس میں ایک چھوٹا چمچ نمک کا ڈال دیجئے اور اچھے سے سب کو ہم نے مکس کر لینا ہے پانی جب گرم ہو جائے گا تو گیس کی فلیم کو ہم نے لوپے کر دینا ہے ہم نے یہاں ایک کپ باریک والی سوژی لی ہے اگر آپ کے بعد سوژی موٹی ہو تو اسے مکسچر میں چلا کر پیس لیجئے گیس کی فلیم کو لوپ پر رکھئے گا اور تھوڑی تھوڑی کر کے سوژی اس میں ڈال دینا ہے اور ساتھی اس کو مکس کرتے جانا ہے تاکہ سوژی کے لنپس نہ بنیں گیس کی فلیم کو میڈیم یا میڈیم ہائپر نہیں رکھنا تو یہاں پر ہم نے ساری سوژی ڈال دیئے اسے کنٹینیویسلی چلاتے رہیے اور گیس کی فلیم کو لوپے رکھئے صرف دو سے تین منٹ کے اندر ہی سوژی پان چھوڑنا شروع کر دے گی اور ایک آٹے جیسی کنسسٹنسی میں آنے لگے گی تو یہ لیجئے سوژی آٹے جیسی کنسسٹنسی میں آ گئی ہے اب ہم نے فلیم کو آف کر لینا ہے اور ہم نے اس سوژی کو پانچ سے دس منٹ کے لیے ریس دے دینا ہے تو سوژی کو رکھے یہاں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اسے ایک بڑی سی پلیٹ میں ڈال کے سپریڈ کر لینا ہے سپریڈ ہم نے اس کو اس لیے کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے اب ہم نے یہاں دو اُبلے ہوئے آلو لیے ہیں آلو کو اُبال کر ہم نے گریٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ بریک یا موٹی سائٹ کسی بھی سائٹ سے آپ نے اس کو کدھوکش کر لینا ہے ہم نے یہاں پہ ایک کپ سوجی لی ہے اور ایک کپ ہی آلو کا استعمال کرنا ہے آلو کی بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گے کیا کہ آلو کو اُبال کر پوری طرح سے ٹھنڈا کرنے کے بعد ہی ہم نے اس کو کدھوکش کرنا ہے گرم آلو کو کدھوکش مت کیجئے گا ورنہ آلو سے پانی نکل آئے گا اور بلکل بھی اچھے سے کدھوکش نہیں ہوگا اب یہاں پہ ہم نے جو سوجی کا آٹا بنا کے رکھا تھا اس میں یہ آلو شامل کر دینا ہے اب ہم نے یہاں ایک باریک کٹا ہوا پیاز لینا ہے دو سے تین ہری میرچ لی ہیں اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو ہری میرچ سکپ کر دیجئے ایک چھوٹا چمچ کٹی ہوئی لال میرچ کا شامل کر دیں اور ایک ٹی سپون ہم نے کالی میرچ کا شامل کر دینا ہے اور آدھی چھوٹی چمچ ہم نے گرم سالے کا شامل کر دینا ہے آدھی چھوٹی چمچ نمک بھی شامل کر دیجئے ہم نے سوجی میں بھی نمک ڈالا تھا تو نمک دھیان سے ڈالیے گا اور ہم نے باریک کٹا ہوا ہارا دھنیا بھی ڈال دینا ہے میں نے یہاں پر ون کا باریک کٹا ہوا ہارا دھنیا یوز کیا ہے اب ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم نے سب کچھ اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں دو ٹیبل سپون کون فرور شامل کر دیجئے اگر آپ کے پاس کون فرور نہ ہو تو آپ چابل کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر کون فرور کو اچھے سے مکس کر لینا ہے وہ برطن تھوڑا مجھے چھوٹا پڑ رہا تھا تو میں نے برطن کو چینج کر لیا ہے تو دیکھیں یہ تھوڑا سا ہاتھوں کو چپک رہا ہے تو ہم اس میں ایک سے دو چمچ تیل ڈال دیتے ہیں اور تیل ڈالنے کے بعد ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو ایک آٹے جیسی کنسسٹنسی میں لے آئے ہیں اب ہم نے ہاتھوں کو تیل سے گریز کر لینا ہے اور اس میں سے چھوٹا چھوٹا پورشن نکال لیں گے آپ چاہیں تو اسے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں میں یہاں پر ان کو سیلنڈرکل شیپ دوں گی جیسے ہم بازار سے کروکٹس کریبتے ہیں بلکل ویسے آپ چاہیں تو کباب یا نگٹس کی بھی شیپ اسن کو دے سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے ہم نے باقیوں کو بھی شیپ دے دینی ہے اور اسی طرح سے ہم نے سارے کٹرٹس بنا لیے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہو یا ڈائریکٹ فرائی بھی کر سکتے ہو اب ایک بول میں ہم نے دو ٹیبل سپون میدہ لے لینا ہے اور دو ٹیبل سپون کون فلا لے لینا ہے اب اس میں ہم نے تھوڑا پانی ڈال کر اس کی ہم نے سلہری بنا لینی ہے یہ سلہری ہم صرف کون فلا یا صرف میدے سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے یہ مکسر بنا لینا ہے میں نے یہاں پر چار سے پانچ بریڈ کو پیس لیا تھا اور اس کے بریڈ گرمز بنا لیے تھے تو ہم نے یہاں پر ایک کروکٹ لے لینا ہے اور اس کو سب سے پہلے جو سلہری بنای ہے اس میں ڈپ کرنا ہے اچھے سے کروکٹ کو کوٹ کرنے کے بعد ان کا ایکسس ہم نے نکال دینا ہے اور اسے اب بریڈ گرمز پر رکھ دیجئے اور اچھے سے کوٹ کر دیجئے اور ایکسٹرہ بریڈ گرمز کو ہٹا دیجئے تو اسی طرح سے ہم نے سارے ایک کروکٹ کو بنا کر تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے یہ بہت ہی کرسپی بنیں گے اور بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوں گے اگر اس طرح سے آپ بنائیں گے تو دوبارہ ہی سٹیپ ریپیٹ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم نے کروکٹ کو سلہری میں کوٹ کر لینا ہے اچھے سے اور اس کے بعد ہم نے بریڈ کرمز سے کوٹ کر لینا ہے اب ان کو ہم نے فرائے کر لینا ہے ہم اسے ڈیپ فرائے کرنے والے ہیں تو تیل پہلے سے ہی میں نے اچھے سے گرم کر لیا تھا ہم نے ان کو ہائی فلیم پہ ہی فرائے کرنا ہے ایک ایک کر کے ہم نے اس کو پین میں شامل کرنا ہے اور ان کو فرائے کرنا ہے ہم نے یہ کروکٹس اتنے ہی ڈالنے ہیں جتنے پین میں جگہ ہو پین کو اوور کراوڈیٹ بلکل نہیں کرنا تو ہم نے یہ سب کروکٹس ہائی فلیم پہ ہی فرائے کرنے ہیں پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لیے اسے بلکل بھی ٹچ مست کیجئے اپنے آپ بھی ان کو فرائے ہونے دیجئے اور پندرہ سے بیس سیکنڈ کے بعد آپ اسے چمچ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا ہلا دیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا کلر ان پہ آ چکا ہے تو اب ہم ان کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کتنے کرسپی بن کر تیار ہوئے ہیں تو یہاں پہ ہمارے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی دیلیشیس سے کروکٹس بن کر تیار ہیں آپ اسے اپنے گھر کی چھوٹی موٹی پارٹی میں ضرور سرک کیجئے سب کو بہت پسند آئے گا باہر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ بن کر تیار ہوئے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھانکس فور واشنگ دے ویڈیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی